بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھ کون ہوگا ارشاد ہوا فلان کساب ہوگا آپ کچھ حیران ہوئے اور اس کساب کی تلاش میں چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک کساب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروع تھا اپنا کربار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کے اجازہ چاہی گھر کساب پوچھ کر گوشت پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑیہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی کساب نے وہ مشکل اسے سہارا دے کو اٹھایا اور ایک ایک لکمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا کھایا تو بڑیہ کا موں صاف کیا بڑیہ نے کساب پر کان میں کچھ کہا جسے سن کر کسائی مسکر آیا اور بڑیہ کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے کساب سے بوچھا کہ یہ کون عورت ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرہ دیا کساب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ کی تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے جس پھر میں مسکرہ دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ علیہ السلام کہاں جس پھر میں مسکرہ دیتا ہوں amb somos موسیٰ علیہ السلام جس نہ کھر neo جس پھر میں مسکرہ دیتا ہوں ван ڈبیں موسیٰ علیہ السلام جس چھے دیتا ہوں